حکومتی اتحاد کو ملنے والی خاتین اور اکلیتوں کی مخصوص نشستیں معاتل کر دی گئی ہیں اپوزیشن رکن رانہ آفتاب کا مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر درست قرار دے دیا گیا ہے سپیکر پنجاب اسیملی نے ایوان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے جبکہ سپیکر نے ارکان کی معاتلی کے حکم پر آج سے عمل در آمد کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے لیاقت انساری لیاقت بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اب بلکل جو پنجاب اسیملی میں بڑی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے اور سپیکر پنجاب اسیملی ملک محمد احمد خان نے آج ایک فائنل رولنگ دی ہے جس کے بعد اسیملی سیکریٹریٹ کو ایک لسٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں 27 جو حکومتی اتحاد کے خواتین اور مرد ارکان تھے اقلیتی نشیست پر اور خواتین کی مقشود نشیستوں پر ان کے ایوان میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے بزرشتہ روز آپوزیشن رکوردانہ آفتہ احمد خان نے یہ پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا تھا کہ سپرنگ کورڈ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا ہے جو کہ اسی روز سے نافذ العمل ہونا تھا جس میں ان ارکان کی رکنیت کو معتل کر کے انہیں قانون سازی اور ہر طرح کی کاروائی سے روک دیا گیا تھا جس پر سپیکر کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رہنمائی لینے کے بعد آج رولنگ دیں گے تو آج انہوں نے یہ رولنگ دیتے ہوئے ان چوبیس خواتین اور تین اقلیتی ارکان کی رکنیت کو معتل کر دیا ہے سپریم کورڈ کے اگلے فیصلے تاکہ سیکیورٹی سٹاف کو یہ لسٹیں فراہم کر دی گئی ہیں کہ یہ ستائیس ارکان اب پنجاب سمبلی کے اجلاس کی کاروائی میں شریک نہیں ہو سکیں گے یہ وہ ستائیس ارکان تھے جنہیں سنی تحاد کانسل کی جگہ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں پر کامیاب قرار دیا تھا اور پھر یہ معاملہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں گیا چیلنج کیا گیا اور وہاں سے سپریم کورڈ آف پاکستان کے یہ معاملہ سپریم کورڈ میں بھی گیا تھا کہہ لیاقت بہت شکریہ آپ کا